بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صرف اور آپ دیکھ رہے ہیں یو اے اوفیشل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سرکولر جاری ہوا ہے گاگا اور پی اے یہ اور سعودی ریلین کی جانب سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل وضاحت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کی سکرین کے سامنے نوٹفکیشن لے کے آنے والے بہت ساری سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کچھ بتایا جا رہا ہے کسی میں کچھ بتایا جا رہا ہے تو ٹائمز ہے کہ یہ بغیر ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ میں لازمی کروں گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دبا لینا تھی پیارے سوشل تو وہ نوٹفکیشن آپ کی سکرین کے سامنے لے کے آ چکہ ہوں اس کو آپ لوگوں نے لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی جتنے بھی اکانٹس وغیرہ بنے لازمی شیئر کر دینا ہے یہاں پہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی جرنل آثارٹی برائے سیول ایوییشن کا گاغہ نے سعودی عرب سے بینل قوامی پروازنے سترہ مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی نیوز کے مطابق گاغہ نے مقامی ائرپورٹس کو بینل قوامی پروازنوں کے لیے کتیس مارچ کی بجائے سترہ مئی سے بحال کرنے کا سلکرر جاری کر دیا ہے جبکہ جن ممالک میں کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہے ان پر سفری پبندی برقرار رکھی جات سکتی ہے کوئی کنفرم نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ رکھی جائے لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو پاکستان انٹرنیشنل ائر لینز نے اردو نیوز کو گاغہ کی جانب سے مسئول ہونے والے سلکرر کی تصدیق بھی کر دی ہے لیکن یہ جو فلائٹ ہے سترہ مئی کی رات ایک بجے تک تصدیق کی گئی ہے پہلے صوبہ دس بجے تک فلائٹیں بحال ہونے والی تھی لیکن یہ اب رات دس بجے کے بعد فلائٹیں بحال ہوں گی